ورمحمد ورمحمد برندر صلو اللہ اللہ صلی اللہ محمد ورمحمد السلام علیکم ساتھیوں میرا نام محمد صفیر حسین ہے اور آج میں آپ کو خوشاندی کہتا ہوں بچوں کی دنیا کے سیگمنٹ میں جہاں ہم امام کی کچھ فرمائیں گی حدیث کے ریلیٹڈ سے کچھ پوائنٹ ہم دیکھیں گے اور یاد کریں گے تو پر محمد ورمحمد صلو اللہ اللہ محمد تو امام علی کی یہ حدیثیں کہ امام علی نے فرمایا جب بھی خدا کسی بیماری میں بندے کو مقتلع کرتا ہے تو اس کی بیماری کے متعلق اس کی گناہ کو ماہ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بابا یا پھر اگر کوئی بابا نہیں آتی ہے یا سے نارمل سیزن ہوتے ہیں یا پھر اگر میری طبیت خراب ہو تو اس کے متعلق اگر مجھے بہت لمبے عرشے تک میری طبیت خراب ہے تو لمبے عرشے تک میرے گناہ ماف ہوتے رہیں گے اگر مجھے کم عرشے کے لیے ہے لیکن بہت سیریس ہے اللہ نہ کریں مجھے کچھ ہو جائے تو پھر مجھے اللہ اس کے متعلق میرے گناہ ماف کریں دوسری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں گناہ کا جھر جانے گناہ کا جھر جانے کا مطلب ہے کہ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹک ہوئے ہیں تو ایسے ہی گناہ ہوتے ہیں وہ ہم اسے سٹک ہو جاتے ہیں ہمیں دیکھتے تو نہیں ہیں ہمیں جتنے بھی گوشے دکھنا ہمیں نہیں دکھنی گے کیونکہ وہ انوزبال ہیں اور وہ ہم سے سٹک ہوئے گا جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ جھر جاتے ہیں جیسے آٹم میں جب فریز ہوتے ہیں ہم کے اوپر فریز نہیں رہتے ہیں ہم سارے نیچے آجاتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ نیچے آجاتے ہیں وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری کی طرف آتے ہیں جو یہاں پہ ہے بیماری پر صبر کرنے سے بھی گناہ ماف ہوئیں گے اس کے کیا حضاب ہے اگر ہمیں کوئی بیماری گئی ہے اور ہم صبر کریں اور ہم صبر کریں گے تو اس سے بیمارے گناہ ماف ہوں گے صبر کریں گے مجھے ملے ہاتھ میں در دو رہے ہیں صبریں میرے ہاتھ میں در دو رہے ہیں مجھے سر میں در دو رہے ہیں نہیں مجھے چاہیں گے پھینے مجھے پکٹے کھانا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنے جانا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہئے کیونکہ وہ بھی تھک جاتے ہیں کہ اور ہم نے ہمارے ماہ بعد ہمارے کام کر رہے تھے ہمیں студентовے sentar اگر کوئی مومن دوسری مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اسے جنت کے باغات بھی ملتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اسے مراد یہ ہے اگر میری طبیت خراب نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میں ہیلتی ہوں اور میں صحیح اپنی لائف سٹائل صحیح رکھتا ہوں میں کچھ چنک نہیں کھاتا ہوں میری طبیت سیدھی ہے لیکن میں بہت گناہ کرتا ہوں اور مجھے اب پتہ چلا کہ گناہ کرنے سے ہمیں وہ سواب نہیں بلکہ ہمیں گناہ ملتا ہے تو ہمیں اگر کوئی ہمارے دوست ہے جس کی طبیت خراب ہے تو ہم اگر اس کے گھر پہ جائیں گے اس کے حال چال ملنے جائیں گے اور اس کے عیادت پہ جائیں گے تو ہمارے بھی گناہ معافہ جائیں گے اور اس کے بھی گناہ معافہ جائیں گے اور آپ پارکس میں تو گھر ہیں گے نا ادھر بہت کچھ پارکس بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں کچھ پارکس میں کرکٹ کی فیلڈ ہوتی ہے لیکن آپ کو فٹبال کھلنا ہوتا تھا آپ کو فٹبال نہیں کھل پاتے ہیں لیکن جنت کے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بہت بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کو مدلہ کے آپ کو یہ کھلنے کے لئے وہ جگہ وہ کھلنے کے لئے وہ جگہ اور اگر آپ دوسری پارکس میں گئیں گے اس دنیا کے پارکس میں دو در اتنے مدلہ کے اگر آپ نے پڑھا کہ کیولپ آپ نے کچھ نئے فلاورز کے بارے میں پڑھا اور آپ نے یہ پڑھا کہ یہ دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں اور جب آپ پارک میں گئے تو ملتیں لیکن جنت کے پاک سے بہت سارے فلاورز ہیں بہت بہت زیادہ کچھ بھی تو پانٹ نمبر فائیف کی طرف ہم آتے ہیں تو پانٹ نمبر فائیف ہے بیماری میں بیمارے کربلا سے توسل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہمیں کوئی بیماری ہو اور ہم ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں اور اس پانٹ میں یہ بھونوں یہ کوئی بیماری ہوتا ہے کہ بیماری میں صبر کرنے سے بھی گناہ ماف ہوتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ہماری بیماری ختم ہو جائے لیکن اگر نہیں ہو اور ہم بہت سیویر ہو رہی ہو تو ہمیں بیماری میں بیمارے کربلا سے توسل کرنا چاہیے اچھا بیمارے کربلا کون ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ امام حسین ہے بیوی سکینہ ہے اور بہت سے لوگ ہیں لیکن بیمارے کربلا ہماری چوتھے امام زیر العابدین ہے اور ہمیں ان سے توسل کرنا چاہیے جب ہم بیماری ہیں پر محمدی وعالی محمد سلوات اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد